میں برسی راجل حق دل برسی راجل حق ننگے پاؤں بچ پنیلی جب ایریا زفر آہیر صاحبہ کا آپ مائی کھولیں عوض بللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہ کا نابد و ایہ کا نستائین بہت شکریہ جناب سپیکر ہم سرات مستقیم پہ ہیں اور اللہ ہمیں ہمیشہ ہدایے دیچترالی صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے لبکشائی کا موقع دیا سب سے پہلے تو میں اپنی عوام کے لئے اور اس موزہ زبان کے لئے کہنا چاہوں گی کہ اے مگر عظمت انسان کے سنہرے خوابوں میں کسی تاج کی ستوت کا علمدار نہیں میرے افکار کا انوانے ارادت تم ہو میں تمہارا ہوں لٹیروں کا وفادار نہیں جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں ایک دو چیزیں کہنا چاہوں گی جیسے میرے موزز کلید سینئر ہمارے رہنمہ راجعہ ریاض صاحب نے بات کی لوٹا کریسی کی اور لوٹے کی میری اخلاقی تربیت میری سیاسی تربیت اجازت نہیں دیتی کہ میں لوٹے جیسا لفظ بھی استعمال کروں کیونکہ سیاست میں اخلاقیات کا دائرہ چھوڑ دینا وہ سیاست نہیں ہوتی کیونکہ سیاست کو ہم عبادت کے ساتھ لنک کرتے ہیں میں ایک چیز افسوسناک چیزیں تو کہی ہوئی ہیں غوث بخش مہر صاحب پر وار فرما رہے تھے ان کی کتاب اٹھا کے کہ اس موزز کتاب میں یہ ہماری بڑی ایک پائس ڈاکومنٹ ہے سوشل کانٹیکٹ ہے کہ اس میں ایسا کہیں نہیں ہے تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گی جب اسی موزز کتاب کی دھجیاں اڑا دی گئیں تو اس وقت یہ کیا کر رہے تھے دوسری بات جنارے سپیکر کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں اور کچھ ہمارے نوجوانوں کو اور کچھ لوگوں کو بالخصوص عمران خان صاحب نے جس طرح سے تربیت کچھ لوگوں کی اپنے تائگرز بنا کے کی ہے تو جس طرح اشتال پھیلایا جا رہا ہے اور جس طرح ان کو بیرہ روی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور ایک خانہ جنگی کی کیفیت کرنے کی کوشش کی جاری کیونکہ ان کے اپنے وزراء بہت بار تقریر میں کہہ چکی ہیں کبھی اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں کہ خدا کے لیے آ جائیں کبھی عدلیہ کو کہتے ہیں یہ وہی عدلیہ ہے رہا سپیکر صاحب جنہوں نے ان کو صادق اور امین کا لقب دیا تھا یہ وہی عدلیہ ہے سپیکر صاحب جس کو آج گالیاں پڑھ رہیں گے ہیں یہ وہی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کو آج یہ ملائن کر رہے ہیں جن کے بہت اچھے تعلقات تھے ان کے ساتھ اور یہ تعریفیں کرتے تھکتے نہیں تھے اب تو وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ خدا رہا ہمیں مت گسیٹے سیاست میں تو یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ان کو گسیٹ گسیٹ کے لے کی آئے دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گی عوام کیلے خاص طور پہ اس موزہ زیوان کی خورم سے کہ عمران خان صاحب ہر تقریر میں اور بالخصوص ریزرف سیٹوں کا ان کو شاید تھوڑا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ پہلے تو فرماتے تھے میں نے میرٹ پہ دیئے ہیں اب کہتے ہیں میں نے توفے دیئے ہیں تو وہ جو اور خواتین بیٹھی ہیں میں ان سے بھی پوچھوں گے کہ توفے لیا تو واپس کر دو آپ کی بیسی ہو رہی ہے یہ عزت افضائی نہیں ہے ایک سیاسی کارکن کی کہ اس کو یہ کہا جائے کہ آپ کو میں نے توفہ دیا میرے حصے میں سیٹے آ گئی ہیں اور خواتین کی حرمت کی بات کی جائے ریاست مدینہ کی بات کی جائے مسجد نوی میں جو کچھ ہوا سارے جہان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں اس پہ کیا کہوں میرے تو زبان بھی زیب نہیں دیتی میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے وہ بات کرنے کے اور خاتون اول جو رہ چکی ہیں خان صاحب ایک ٹی وی پروگرام میں آکے کہتے ہیں کہ میری بیگم اور ان کی دوست فرا کے بارے میں اب لوگ ان کی کردار کشی کریں گے باتیں کریں گے میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ وہ ان کی بیگم اور آگے سے ان کی سہیلی کے بھی کو بھی ڈیفینٹ کر رہے ہیں تو میں اور وجیہ اور نوزت پتھان کسی کی ماں بہنیں بیویاں بیٹیاں نہیں ہیں کیا وہ یہ بھول گئے کیا ہم اس پاکستان کی بیٹیاں نہیں ہیں کیا ہم خواتین نہیں ہیں صرف ایک وہ خاتون ہے جو ان کے گھر میں ہیں پھر وہ کہتے ہیں بھٹو بننے میں نے بھٹو نہیں بنا جاتا سپیکر صاحب ایسے قربانیاں دینے پڑتی ہیں ایک دن جیل میں رہنی اور رونے لگ گئے یہ بھٹو بنیں گے بلاول صاحب کی ایک لیڈر کو زیب دیتا ہے کہ جس طرح وہ اردو کی بات کرتے ہیں پھر کبھی کہتے ہیں بچے باہر ہیں سپیکر صاحب بچے تو ان کے باہر ہیں انہوں نے ناروندہ اتھتہ ناروندی اور باقی لوگوں نے ہم اپوزیشن میں ہیں میں یہ بھی واضح کر دوں ہم اپوزیشن میں ہیں اور فرینڈلی اپوزیشن بھی نہیں ہے کوپریٹیو ضرور ہوگی جس کا آپ کو ہمیشہ پی ٹی آئی سے گلہ رہتا ہے اور ہم بھی آپ سے امیت کرتے ہیں کہ آپ جو گلے ہم سے کرتے تھے آپ وہ غلطیاں نہ دھنائیں اور ہمیں ساتھ لے کے چلیں ہم آپ کے ساتھ ملکی مفادات کے لیے چلیں گے اور آپ اگر ملکی مفادات کے خلاف کوئی بات کریں گے تو ہم آپ کی نکتہ چینی بھی کریں گے مصبت انداز میں اور ہم ہر تعمیری کام میں آپ کا ساتھ دیں گے یہ ذہن سے عوام بھی نکال دیں اور یہ عوام بھی نکال دیں کہ یہ کوئی فرینڈلی اپوزیشن نہیں ہے جناب سپیکر اور جناب سپیکر دو میٹ میں آپ سے ہر لوں گی بڑے عرصے بعد موقع ملے بولنے کا کہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ غداری کے سرٹیفیکیٹ بانتا پھرے وہ بھی بغیر ثبوت کے اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہنے کے تو میرے پاس بہت گچھ ہے لیکن میں ظاہر ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے پی ٹی آئی چھوڑ دی پارٹی پولیسی سے انحراف کر لیا یہ پہلے تو انحراف کا مطلب بھی نہیں پتہ تشریح تو کر لیں اس کی وہ جو بے توپر ایک ریفرنس الیکشن کمیشن میں دیا ہوا ہے پتہ تو کر لیں پی ٹی آئی ہم نے کہا چھوڑی آپ تستیفے دے کے چھوڑ کے چلے گئے وان اپوزیشن میں تو ہم بیٹھے ہیں میدان آپ چھوڑ کے بھاگ گئے آپ اپنی ایک بات پہ قائم نہیں رہے میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں عمران خان صاحب لیکن جس طرح آپ نے بے حرمتی کی ہے آئین کی قانون کی اور خواتین کی اور آپ اب بھی مسلسل لوگوں کو اکسا رہے ہیں ایسی چیزیں کرنے پہ یہ کونسی ریاست مدینہ ہیں یہ کیسی ریاست مدینہ ہے میری سمجھ سے یہ بالا تر ہے اور ہم لوگ بیدان چھوڑ کے نہیں بھاگے آپ کہتے تھے میں جھکوں گا نہیں آپ لیٹ گئے آپ منتوں پہ اتر آئے آپ نے جو باتیں ہمیں سکھائیں تھی ہم آج بھی اس نظریہ پہ کھڑیں آپ اپنے اس رجلے سے ہٹ گئے آپ ان ایک سو چونتیس لوگوں سمجھ اس نظریہ سے ہٹ گئے اور آپ ہمیں غدار کہیں گے آپ ہمیں سرٹیفیکیٹ باندیں گے ایسا نہیں ہو سکتا سپیکر صاحب اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان کا ہمیشہ وہ حوالہ دیتے ہیں کہ سٹیکس کی بات کرتے ہیں میرا خیال ہے پولیٹیکل سٹیکس سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں تو ان سب کے بچے ادھر ہی ہیں ان کی سیاست بھی ادھر ہے تو سٹیکس تو پاکستان کے ساتھ ہوئے تو اگر جس کی بھی غلطی ہوگی ایک اخلاقیات کی دائرہ کار میں رہتے ہوئے مصبت تنقید کی اجازت ہر کسی کو ہے یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کے باتیں کریں آپ کی اپنے منسٹرز کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے عوام آپ کو کیا کیا کہ تھک گئی ہے ہمیشہ یاد رکھے گی تاریخ ہمیں یاد رکھے گی ضرور رکھے گی لیکن بڑے سنیری حروف میں رکھے گی کیونکہ ہم اپنے نظریہ پہ قائم رہے ہیں اور یہ نظریہ سے ہٹ گئے ہیں اور آخر میں یہ جو میں کیا الفاظ استعمال کروں میں وہ دورانہ بھی نہیں چاہتی جو وہ اتنے بڑے لیڈر ہو کے انٹرنیشنل لیڈر ہو کے وہ الفاظ جلسوں میں کہتے ہیں میں دورانہ نہیں چاہتی جس طرح وہ نکالی کرتے ہیں مریم بی بی کی بوٹو صاحب کی میں وہ دورانہ بھی نہیں سکتی ہوں کیونکہ میری زبان تو زیب نہیں دیتی ہے اور اب جو کہتے ہیں بچوں کی شادیاں اور رشتے اور پتہ نہیں کیا کیا میں کیا تفصیلات میں جاؤں رائے صاحب کی بیٹے کی شادی ہے دیر صاحب کی بیٹے کی شادی ہوئی ہے اور آخر میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی پاکستانی عوام کو بالخصوص مجھے پتہ ہے بہت مسائل ہیں پاکستانی عوام کے لئے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ نے آپ کو بہو شعور بنایا ہے تو آپ اندی تقلید نہ کریں اپنا شعور استعمال کریں اپنا ضمیر استعمال کریں اور نیوٹرل نہ بنیں جیسے وہ کہتے ہیں اور ان کو بتائیں کہ ہم نیوٹرل نہیں ہیں جیسے وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور پھر جانوروں کی مثالیں بھی ماشاء اللہ کیا دیتے ہیں شیروں کو اور جالوں کو تنس کرتے ہیں تو ہمیں بھی تو ٹائگر کہتے تھے وہ بھی تو جانور ہی ہوتا ہے وہ بھول گئے بہرحال سپیکر صاحب ہم یہاں پہ کسی ذاتی جنڈے سے تو ہیں نہیں ہمارے ذاتی مفادات ہوتے تمہارے پاس کئی راستے تھے جو ہم اختیار کر سکتے تھے ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے تھے لیکن ہم لوگ ایک اپنی ضمیر کے ساتھ اور پاکستان کے آئین اور قانون کی بالا دستی کے لئے اور اپنی عوام کے مفاد کے لئے ڈٹے رہے ہیں کھڑے رہے ہیں کوئی قانون نہیں توڑا کوئی آئین نہیں توڑا کسی پارٹی کی پولیس سے انحراف نہیں کیا تو کس مو سے یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا بولا تو ان سے خود بھی نہیں جاتا صحیح طریقے سے تو کبھی یہ تمسکر اڑانا یہ چیزیں یہ سکھا رہے ہیں یہ نئی نسل کو اور پھر کہتے ہیں مذہب سے دوری مذہب سے دوری تو ایکچلی وجہ ہے ہماری لیکن ان کو مذہب تو ٹھیک سکھا دیں ان کو یہ تو بتا دیں کہ آپ اگر بات کرتے ہیں ناموس رسالت کی تو آپ تو سچے عاشق نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان مال اولاد سب قربان آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو وہ تو انہوں نے تو سب کو ایک معافی کا اعلان کر دی وہ تو دشمنوں کو بھی ہس کے ملتے تھے اور انہوں نے جو پارلیمان کا محول بنایا ہے کہ اپنی اکڑ میں رہے ہیں اور آکے کبھی کسی سے ہاتھ تک نہیں ملایا یہ سیاسی طریقہ کار نہیں ہے سپیکر صاحب کم از کم میں نے جتنی سیاست چھوٹی موٹی سٹوڈنٹ ہوں جتنی سیاست کی میں نے کہیں نہیں دیکھا انسان کو جتنا بڑا عوضہ رتبہ ملتا ہے اس کو میرا خیال اتنا جھک جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کو بھی یہ پسند ہوتا ہے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بارے میں جو کر مرضی کہتے رہے ہیں سچ سچ ہوتا ہے انشاءاللہ سچ سامنے ہی آکے رہتا ہے اور اللہ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے اور حق والوں کی تعداد بھی تھوڑی ہوتی ہے جیسے ہماری ہے ٹوٹل بیس تو یہ دو اشار بولنا چاہوں گی کہ جن کا دین پیرویے کذب و ریا ہے ان کو ہمتِ کفر ملے جڑتِ شمشیر ملے اور جن کا سر منتظرِ تیغِ جفا ہے ان کو دستِ قاتل کو جھٹک دینے کی توفیق ملے بہت شکریہ وزیرِ آبی وسائل ننگے پاؤں بچپنے میں